بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان علی رزارشد پروگرام توبہ استغفار کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر اللہ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر ناظرین پروگرام توبہ استغفار میں ہم مختلف قسم کے موضوعات کو زیرے بحث لاتے ہیں لیکن آج ایک ایسا موضوع ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ جس ایک موضوع میں بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں وہ سب خصوصیات جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں سچائی بھی دیانتداری بھی زہد بھی تقوی بھی پرہیزگاری بھی اور یہ تمام خصوصیات جب کسی شخص میں شامل ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم صوفی کہتے ہیں پھر وہ تصوف کی دنیا کا باسی بن جاتا ہے اور تصوف کی حقیقت کے حوالے سے وہ آخگاہ ہو جاتا ہے اور یہ تمام خصوصیات اگر کسی میں ہو اور وہ حقیقی صوفی ہو تصوف کی حقیقت کو سمجھتا ہو تو ایسے ہی لوگوں کیلئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے ولی اس شان والے ہیں کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے جی ہاں ناظرین آج ہم بات کریں گے تصوف کی حقیقت کے حوالے سے صوفیزم کے حوالے سے اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ تھوڑا سا مختلف ہونے والا ہے ہمارے جو عام نویت کے پروگرامز ہوتے ہیں روٹین کے ان سے مختلف ہونے والا ہے کیونکہ بہت ہی اہم شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گی کراچی سے سکائپ پر وہ ہمیں جوائن کریں گے میں ان کی جانی بڑھتا ہوں پہلے جو ہمارے سٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں میں آپ سے ان کا تعرف کروا دوں اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں آپ کی جانی پہچانی شخصیت موجود ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر زفر اقبال جلالی صاحب اسلام علیکم اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ ینگ سکولر ہیں وہ بھی آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں علامہ تاریخ صدیقی صاحب اسلام علیکم آپ دونوں آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمارے ساتھ سکائپ پہ موجود ہیں کراچی سے وہ ہستی ہیں جو کہ سفیر سلسلے آلیہ سوروردیاں ہیں مبلغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاریے قرآن بھی ہیں بین الاقوامی شہرتی آفتان آتخوان بھی ہیں اور تصوف کی دنیا کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے اور ان کے والد علامہ سید محمد ریاض الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ ایک حقیقی عشق رسول اور ان کے کلام جس انداز سے انہوں نے لکھے جس قیفیت سے اور پھر جس قیفیت سے شاہ صاحب نے وہ پڑھے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی کئی صدیان جو ہیں یہ اس طرح کا ربط جو ہے جس طرح شاہ صاحب نے لکھا اور پڑھا وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا میرے پیرو مرشد بھی ہیں اور میری انسپریشن بھی ہیں اور میں نے بچپن سے جنہیں دیکھ کر ناتخوانی کرنا شروع کی جن کے انداز کو میں نے اپنایا اللہ تبارک و تعالی اور انہیں یہ شرف بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا مجھے جو ناتخوانی کا شوق ہوا مجھے فسیدین سوروردی صاحب کو دیکھ کر مجھے یہ شوق پیدا ہوا اور جتنا بھی یہ فیض ہے روحانی فیض یہ مرید ہونے سے قبل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام فیض الہاج سید محمد فسیدین سوروردی صاحب اور ان کے والی دلامت سید محمد ریاض الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ آپ کا ہے ہمارے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ سنہ خوان پیر سید فسید دین سوروردی صاحب موجود ہے اسلام علیکم شاہ صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم انعائد فرمایا اپنی اتنی مصروفیات میں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا بہتر صلح اور عجر عطا فرمائے شہ صاحب یہ تھوڑا سا آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ کی پروگرامیں مجھے مدعو کیا آپ کا بھی بہت شکریہ ہے نہیں حضور یہ آپ کی محبت ہے آپ کی شفقت ہے اللہ تعالی آپ کو عجر عطا فرمائے کہ ناتخوانی کے حوالے سے آپ بہت پروگرامز تقریباً آدھی صدی سے پچاس سال سے کر بھی رہے ہیں اور ناشریف آپ نے پڑھی بھی آپ کی پہچان بھی ہے اور بہت سارے اس حوالے سے آپ کو الکاباد بھی جو ہیں وہ عطا ہوئے ہیں تو آج تصوف ہمارا موضوع گفتگو ہے تو میں چاہوں گا کہ ناتخوانی کے حوالے سے تو بات ہو لیکن اس سے قبل جو ہے وہ تصوف کی حقیقت کے حوالے سے صوفیزم کے حوالے سے تو آغاز گفتگو آپ سے ہی اور سب سے پہلا سوال جو میں بہت احترام کے ساتھ عدب کے ساتھ آپ کی حدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں وہ یہ حضور کے تصوف ہے کیا تصوف جو ہے وہ صوفی کرام کے طریقے جو کہتے ہیں خرخص اور پر سلاسل طریقت سلسلہ آلیہ سولوردیہ قادریہ چشتیہ دنشبنیہ یہ وہ سلاسل ہیں جن کو آپ صوفیوں کیا کہہ سکتے ہیں کہ طریقے تارہ طریقے طریقت سلسل سلاسل کرنے لیتا ہے ٹھیک اور ایک اسطلہ جو صوفی کی ہے وہ اصحاب سفرس کے جو صحابہ جو صحابہ اکرام تشریف فرما ہوتے تھے سبحان اللہ اس سے یہ اسطلہ لی گئی ہے کہ ان کا کام کیا تھا ان کا کام یہ تھا کہ اللہ اور رسول کے حکامات دوسرے لوگوں تک پہنچانا سبحان اللہ تبلیغ کا کام سبحان اللہ صوفی اکرام نے اپنی ساری زندگی یہ میں نے اپنے ارز کیا کہ صحابہ صوفہ کے حوالے سے صوفی ہیں اور صحابہ اکرام کی تقرید کے اندر جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لوگوں کی زندگیوں کو ان کے ساتھ میں ڈالنے کی کوشش کی وہ صوفی صحیح اور صوفی کا سب سے بڑا پیغام صوفی کا سب سے بڑا پیغام جو ہے جو محبت ہے سبحان اللہ صوفی کا سب سے بڑا سب سے پہلا پیغام سب سے بڑا پیغام صوفی کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ آپ لوگوں کی محبت لوگوں کی دلوں میں پیدا کریں سبحان اللہ اور حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جب آپ پیدا کریں گے خاص ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی تو پھر انسانیت کے اندر کے انسانوں میں بھی ایک دوسر سے محبت کرنے کا جو ہے وہ طریقہ اور انسانوں کے اندر بھی جزمہ پیدا ہوگا سحی تو بنیاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان سے محبت کریں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت بے شک جب اس محسن کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی پھر دوسرے انسانوں کی محبت بھی سبحان اللہ صوفی آیا وہی سے ہے اور صوفی کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس مہین جن فاؤ ناس تمہیں بہترین انسان جو دوسرے انسانوں کو فائدہ اور صوفی جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے فائدے کے لیے کام ہے اور اس میں شاہ صاحب یہ کوئی اس چیز کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ کوئی مسلمان ہے کلمہ گو ہے صوفی کا یہ کام ہے کہ کسی بھی مذہب کا کوئی شخص آپ کے پاس آ گیا کوئی ضرورت مند حاجت مند آپ کے حاضر ہو گیا تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے بلا امتیاز بلا امتیاز بلا تفریق آپ صوفی اکرام دیکھیں اور بلکہ اس میں یہاں پہ صرف ایک نمونہ پیش کروں حضور خاجہ غریب نواز حضرت خاجہ سید مہینو دین میری رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ہندو بھی آکے بیٹھتے ہیں اور انہوں نے انسانوں کو اپنے اسے زیب قریب کیا اور انسان ان سے معنوس ہوئے دوسرے مذہب پر لوگ ان سے معنوس ہوئے تو الحمدللہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے حضرت خاجہ غریب نوازی صحبت اختیار کرنے سے دین اسلام کا پیغام جب ہوتا جاتا تو وہ مسلمانوں کا سبحان اللہ کیا بات ہے ایسے سینکڑ و سوفیہ اکرام کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جنہوں نے انسانوں سے محبت کر کے ان کو اپنے سے قریب کیا سبحان اللہ کیا خوبصورت بار شاید صاحب آپ ہمارے ساتھ حضور موجود ہیں مجھے ڈاکٹر زفر اقبال جلالی صاحب کو بھی اس حوالے سے شامل کرنا ہے حضرت صاحب بہت ہی خوبصورت اندار سے ابھی حسدین سروردی صاحب نے اس حوالے سے تصوف کے حوالے سے بھی اور سوفی کے حوالے سے بھی فرمایا تو یہ فرمائیے اس حوالے سے کہ جو شریعت کے اصول ہیں ان کے اوپر ظاہر و باطن سے عمل کرنے والا جو شخص ہوگا وہ صوفی کہلائے گا اور اللہ کا ولی کہلائے گا اس حوالے سے فرمائیے کیونکہ یہ ایک بہت تاثر آج کل کے دور میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس کا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن حقیقت تو یہ کہ ظاہر بھی اور باطن بھی اس کا تابع ہوگا تو وہی حقیقی صوفی ہوگا وہی اللہ کا ولی ہے ماشاءاللہ بارک اللہ بہت ضروری سوال آپ نے کیا آج کے موضوع کے مطابق میں سمجھتا ہوں سب سے اہم اور ضروری اس سوال بھی ہے اور پھر آج کے پورام میں جو سفیرِ عشقِ رسول ہیں عزت مہ محترم جناب سید فصیح الدنصور وردی صاحب آپ کی کلام بھی سننے کا میں موقع ملتا رہتا ہے آج جو ہے وہ آپ کی گفتگو اس حوالے سے سمات کی ہے تو خوش نصیبی ہے آپ کی بھی آپ بڑے بادب بھی ہیں ان کے بڑی عقیدت مند ہیں ماشاءاللہ اور عدب اور عقیدت سے ہی یہ روحانی فیوز و براکات نصیب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ محترم شاہ صاحب کی کعوشوں کو کبول فرمائے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشاد فرمایا اِن اولیاؤہو اِلَّا الْمُتَّقُون اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ صرف متقی اور پریزگار ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا اور شریعتِ محمدیہ کو چھوڑ کر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کا ولی ہے اللہ کی بارگاہ کا برگزیدہ ہے محبوب ہے وہ بلکل جھوٹا آدمی ہے اس لیے کہ شریعت کے بغیر تو کوئی راستہ حقیقت کا ملتے ہی نہیں ہے پیرانِ پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نے فرمایا لا فلاح لک حتی تتبع الكتاب والسنہ اے انسان تیری کوئی فلاح کامیابی نہیں ہے یہاں تک کہ تو کتاب و سنت کی پیروی کر لے اتباعِ سنتِ نبوی جو ہے اس کے بغیر جو ہے کوئی راستہ حقیقت کا ملتا نہیں ہے جو ہی دعویٰ کرے گا بلکہ شیخ تیوہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا سارے رستِ رب تک جانے کے بند ہیں اگر کوئی راستہ کھلا نظر آئے گا تو سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آئے گا تب بھی حضرت امامِ ربانی مجدد الفسانی شیخ آمد فروقی صلی اللہ علیہ وسلم آمد اللہ شاید آج آپ کا یومِ ولادت بھی ہے چودہ شہبان المعظم آپ نے تو تصوف کی جو تشریح کی فرماتے ہیں اتباعِ سنت کا نام ہی تصوف ہے اور حضور کی پیروی حضور کا عصوہ حسنہ جو ہے حضور کی سیرت پاک جو ہے اس کی پیروی کرنے کا نام تصوف ہے کیا خوبصورت بات ہے فسی الدین سوہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے میں ان کے جانب جو ہے وہ بڑھوں گا اور سوال بڑا ہی اہم سوال حضور اس سوالے سے کہ یہ جو سلسلہ سوہروردیہ ہے اور آپ کو ماشاءاللہ الحمدللہ سفیر سلسلہ آلیہ سوہروردیہ کہا جاتا ہے اور آپ نے اس سوالے سے بہت کام کی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے پتا چلا کہ سلسلہ سوہروردیہ ہے اور لوگ اس میں پھر بیعت کا سلسلہ ہوا اور اس کی مقبولیت میں اس کی شہرت میں اضافہ ہوا الحمدللہ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ سلسلے کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا دیکھیں امون یہ کہا جاتا ہے کہ تین سلاسل قادریہ چشتیہ سوروڑنیہ یہ حضرت مولا قائنات مولا حلیل کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم سے جا کے بلتا ہے یہ تین سلسلیں وہاں سے بلتے ہیں اور سلسل نقشبندیہ حضرت سید رحمت اللہ تعالیٰ سے جا کے بلتا ہے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروڑ دی رحمت اللہ علیہ کا نام سلسل سوروڑنیہ کے حوالے سے سب سے زیادہ معروف ہے اور حضرت شیخ شہاب الدین سوروڑ دی رحمت اللہ علیہ کو خاص فیض حاصل ہے حضرت غوث العظم پیرانے پیر دستگیش شیخ سید عمر قادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا آپ حضرت غوث پاک کی فیض سے سلسل آلیہ سوروڑنیہ کے اشاد و تربیش کا کام آپ نے کیا جبکہ آپ کے پیر و مشیر ہیں آپ کے چچا حضرت ابو نجید عبدالقاہیر سوروڑ دی وہی آپ کو حضرت غوث پاک کے پاس لے کر گئے اور حضرت غوث پاک نے حضرت شیخ شہاب الدین سوروڑ دی رحمت اللہ علیہ کو خوروانی فیض عطا فرمایا کہ سلسلہ سوروڑیہ کی آج جو پہچان ہیں وہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروڑ دی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کی مارکت العارہ تصمیر تصویف پر مبنی ہے یعنی آپ کے جو کتاب جس طرح حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف الماجو تصویف پر ہے اسی طرح حضرت شیخ شہاب الدین سوروڑ دی رحمت اللہ علیہ کی کتاب عوارف المعارف وہ بھی تصویف پر ہے اور آپ نے اس کتاب کے اندر یہ لکھایا سوروڑی وہی ہے کہ جو کسی شخص کو کسی صاحب طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگانہ دکھا ہے واہ 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 سبحان اللہ سوروڑیہ کام یہ ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ جیسے یہ قبلہ فرما رہتے ہیں حضرت صاحب جب وہ صحیح فرما رہتے ہیں کہ طریقت جو ہے طریقت جو ہے وہ شریعت کے تابع ہیں سبحان اللہ اگر طریقت کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تو وہ طریقت نہیں ہے صحیح اور طریقت وہی ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابا شیخ شاہد عدن صلوڑی رامتن ڈالے یہی فرماتے ہیں کہ مرشد وہ ہے کہ جو اپنے مرشد جو ہے اپنے مرید کو بارگاہی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے سبحان اللہ وہ بارگاہی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچے گا اب ایسے ہی پہنچے گا کہ مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ کے حکامات پر آپ کی محبت میں سرشار ہوگا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں صحیح حضور آپ نے اس حوالے سے بہت خوب فرمایا کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معارفت اگر ان کو انسان پہلے جو تین سلسلے ہیں ان کو عبور کرے گا ان میں کامیابی حاصل کرے گا پھر ہی معارفت تک لیکن شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اور وہ بھی اس طرح ہوتا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈاکو ہے چور ہے تو اس کو ایک صوفی کی حقیقی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ کتب بنا دیتی عبدال بنا دیتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں الحمدللہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس بھی ہے تجربہ بھی ہے آپ پھر ایک خانکاہ سے بھی منسلک ہیں آپ نے پوری دنیا گھومی الحمدللہ ناتھوانی کے حوالے سے تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جو انسان میلہ کچیلہ آتا ہے اپنے اندر کی میل لے کر آتا ہے اور ایک نگاہ سے جو ہے وہ اس کے دل کی دنیا بدل جاتی بلکل ایسے لوگ ہیں اور وہ ایسے لوگ جو ہے سب سے پہلے انسان کے خلب کی ہی اصلاح کرتے ہیں اس کے دل کی اصلاح کرتے ہیں اس کے دل میں وہ انسانیت کی محبت اور محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرتے ہیں جب سرگاری دولہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگی انسانوں سے محبت پیدا ہوگی پھر ایک صحیح معنی میں ایک انسان جسے انسان کہتے ہیں وہ سامنے آئے سبحان اللہ صحیح انسان صحیح انسان بلکل انسان وہ جس کو انسان کہا جاتا ہے اور انسان جو انسیت سے نکلا ہے محبت سے نکلا ہے انسیت نہیں ہے جو انسیت نہیں ہے وہ انسان کیسا انسان ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اور اگر یہ درد دل کے اندر نہیں ہے تو انسانیت اس کے اندر نہیں حضور ایک اور بڑا اہم سوال اس سوالے سے کہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کو سنتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں اور یہاں میں اس حوالے سے بھی فرما دوں کہ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں اور کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ناتخوان تو بہت سارے آئے دنیا میں آئیں گے اور چلے جائیں گے لیکن ہم نے جو دیکھا سنا اس حوالے سے کہ الہاد سید فسید دین سورورتی صاحب کو جو محبت لوگوں نے ڈاکٹر زفر اقبال جلالی صاحب علامہ تارک صدیقی صاحب اچھا جب میں فرس ٹائم خلوص سے آپ پڑھتے ہیں محبت سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غوتہ زن ہو کے زیارہ اس کی تاثیر تو پھر آگے لوگوں تک نظر آتی ہے میں جب فرس ٹائم یوکے گیا تو وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ لوگوں کے ہاتھ ناتخوانوں کے تو چومتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا میں نے کہا جی سنا ہے انہوں نے کہا فسید دین سورورتی صاحب کی گاڑی کے ٹائروں کو ہم نے لوگوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے تو حضور یہ جو ہے یہ جو مقام و مرتبہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہے لوگوں نے آپ سے عشق کیا ہے صرف ناتخوانی کی حد تک نہیں آپ کی شخصیت کے ساتھ اور جس نے ایک دب آپ کو دیکھا سنا آپ کی محفل میں بیٹھا تو اس کے اوپر ایک خاص کیفیت تاری ہوئی اس کو ایک خاص فیض حاصل ہوا اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک منفرد انداز اور منفرد شہرت منفرد عزت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم تو ہے آپ کے والد علامہ سید محمد ریاض الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ کا فیض تو ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی کوئی ایسی آپ کو محسوس ہوتی کہ ہاں یہ اگر فسید دین سوروردی میں نہ ہوتی تو شاید یہ مقام و مرتبہ حاصل نہ کر پاتا میں اس بھی لبی چوڑی بحث میں نہیں جاتا میں سیب آپ کو ایک بات سناتا ہوں اتفاق اصحابِ صفحہ فکر ہوا اصحابِ صفحہ کے چبوترے پر ہی میں اپنے والد کرامی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سبحان اللہ میرے والد کرامی رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ کہا کہ فسید دین دنیا میں کبھی کسی انسان کے آگے سوال نہیں کرتا اللہ اکبر سبحان اللہ اور جب مانگنا ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ کی بارگاہ میں رسول کریم حضور صلی اللہ علیہ کے طرح اشارہ کرنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اگر تمہاری حاجت نہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اگر تمہیں پیش کرو گے تو پھر تم ریاضت کہنا کہ ریاضت تین رجوع جیب بات وہ غلط ہے اللہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حصے میں ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا سبحان اللہ اور میرے والد نے مجھے یہ کہا کہ تو وہ آجزی کو اختیار کرنا آجزی کے اندر ہی سب کچھ ہے تکبر میں کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ آجزی کے سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ تاریخ صدیقی صاحب آپ کو شامل کریں گے آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام وقتاً پا وقتاً تشریف لاتے رہتے ہیں تو آج آپ کے استاد محترم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور میرے پیرو مرشد جو ہیں وہ سکائپیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ اپنے استاد کے ساتھ تشریف فرمائے بس یہ محبتوں کے رشتے اور یہ عدب اترام کے رشتے یہی تصوف ہے یہ سبحان اللہ کیا بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ طریقہ تو ہوالعدب کلو طریقت سارے کی ساری عدب ہی ہے ابھی قبلہ شاہ صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ جو والد صاحب نے وہ بات مجھے کی اس کو میں نے اپنایا اور ایک منفرد اللہ تبارک و تعالی نے ہر لے حاصل زندگی عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی میں سب سے پہلے رب العالمین کو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آج بیسے برکت کیلئے یہ مطلب برکت حاصل کرنے کیلئے یہاں اس پرگام میں بیٹھا ہوں کہ میرے لئے خوشبختی اور خوشنصیبی ہے پرگام بہت سارے کی ہیں لیکن آج کا پرگام باقی سارے پرگاموں سے اہم ہے کہ ایک طرف میرے قبلہ استاد انالکریم قبلہ ڈاکٹر زفر بیجرالی صاحب ان کی محبتیں ان کی شفقتیں ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں اور انہی شفقتوں کی وجہ سے رب العالمین نے یہ مقام اطاع فرمایا ہے اور دوسری بات یہ کہ قبلہ جن کو ہم چھوٹے ہوتے ہوئے جن کی نات سنتے ہیں اور جن کی نات سن کر ہی ہم سب سرکار کے سناخان بنے ہیں اور جن کی نات سن کر ہی دنیا آپ کو نات کے باعت سے جانتی ہے کہ سرکار کی نات کی وجہ سے ہی آپ کی شورت ہے آپ دیکھیں جس طرح آپ پہلے فرما رہے تھے کہ آپ نے جو نات کا سفر شروع کیا ہے تو انہی ہستی کو دیکھ کر دیکھیں اب اتنی رب العالمین نے آپ کو عزتی عطا فرمایا ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی کے اندر اجلاس سے پہلے بھی آپ سرکار کی نات پڑھتے ہیں تو یہ سارا سلسلہ پیرو مرشد کی وجہ سے ہوتا ہے قبلہ استاد والکریم کی وجہ سے ہوتا ہے رب العالمین یہ عزتیں یہ محبتیں اللہ رب العالمین یہ شفقتیں سلامت رکھیں میں علامہ نبعانی رحمت اللہ کر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ تصوک کے بارے میں کہ تصوک یہ ابتدا ہے وہ اخلاص نیت ہے وہ اس کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا کیا فرمایا اخلاص عمل ہے جب تک اخلاص عمل کے اندر نہیں آئے گا آپ جب پہلے بات کر رہے تھے قبلہ استاد جی بات کر رہے تھے کہ ہم جب تک عمل کے اندر اخلاص نہیں لے کے آئیں گے تو ہم وہ مقام اور مرتبہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں جب آل حضرت الرحمت اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کہ بڑا نام سنا ہے تو ان کے پاس جاتا ہوں شاید کیوں کرامت آپ دکھا دیں کرامت دیکھنے کے لئے بندہ گیا لیکن دو دن رہا لیکن کوئی کرامت نظر نہ آئی تو جو واپس جانے لگا وہ بندہ تو اس نے سوال کیا کہ میں تو اس لئے آیا تھا کہ آپ کا بڑا شورہ سنا تھا نام بڑا سنا تھا لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ جتنا ٹائم تو میری بارگاہ میں رہا ہے تو نے ایک عمل بھی شریعت کی خلاف دیکھا ہے اس نے کہا نہیں فرمایا جو رب کے ولی ہوتے ہیں ان کی کرامت یہ ہوتی ہے کہ کوئی عمل رب العالمین کی شریعت اور آقا اکونین سلمہ کی صیرت کے خلاف نہیں کرتے تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی ساری زندگی آقا اکونین سلمہ کی صیرت کی اوپر عمل کرتے گزر جاتی ہے جب انسان اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دیتا ہے رب العالمین عزتی عطا فرما جیستہ شاہ صاحب فرما رہتے جب انسان آجز ہو جاتا ہے اور آجزی کے ساتھ اخلاص عمل ہوئے ہیں اگر انسان کے اندر بناوٹ نہ بھی ہو ترہ ترہ کی پگڑیاں نہ بھی ہوں آپ کے جبعے قبعے نہ بھی ہو بس آجزی اور اخلاص آجائے عمل کے اندر دنیا کی توجہ آپ کے طرف خود بخود ہو جاتی ہے بس صرف یہ ہے کہ اخلاص آجائے عمل کے اندر کبلا شاہ صاحب کو دنیا کیوں جانتی ہے اب دیکھیں جب آپ نات پار رہتے ہیں کبلا شاہ جی تو دنیا کہتی ہے کہ بس ان کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی کون دیکھ رہا کون دیکھ رہا پوری محفل میں اور یہ نہیں دیکھ رہے کتنے بندے آگے بیٹھے ہیں کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا کتنے لوگ مطلب ہم تو آج کل کے محضرت کے ساتھ یہ جو انداز ہے نات پڑھنے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تصویف ہے حضرت جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عدب ہے اعترام ہے آپ کے ذکر مبارک کا عدب اعترام یہ کتنی بڑی یہ روحانیت ہے ساری روحانیت ہے لوگوں کو بڑے بڑی کیفیت حاصل ہوئی ہے حضرت جس طرح پڑھنے والے کے اندر خلوص ہوتا ہے زبان کے اندر تاثیر ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے میں قبلہ شاہ صاحب کو اس حوالے سے شامل کروں گا زور فیض کی اور روحانی فیض کی بات ہو رہی تو میں یہ آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا سوال بھی اور اس کے ساتھ اگر آپ مناسب سمجھے تو ایک کلام ہے علامہ سید محمد ریاض الدین صور وردی رحمت اللہ علیہ آپ کا اس قدم کے نشان اگر آپ اس سے بھی ہمارے ناظرین کو ہمیں مستفید فرمائے کہ یہ جو روحانی فیض ہوتا ہے میں پڑھ رہا تھا اس حوالے سے تصوف کی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کے پاس حقیقی معنوں میں کوئی فیض موجود ہوتا ہے تو اگر آپ ان سے عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں اور آپ ظاہری طور پر آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو یہ اس فیض کی سچائی اتنی ہے کہ وہ فیض آپ تک منتقل ہوتا رہتا ہے آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن محبت سچی ہے آپ کی عقیدت سچی ہے آپ کو رغبت ہے تو پھر بھی آپ کو فیض حاصل ہو جائے گا اس حوالے سے فرما میں جاؤں گا کہ اس قدم کے نشان اگر آپ پیش فرمانا جائیں ہمارے ناظرین کے لئے ہمارے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ روحانی فیض کیسے ملتا ہے اب عالی حضرت ان کا کلام پڑھا ان کے کلام میں عشق رسول کھا جب ان کے کلام میں عشق رسول پر دیکھا تو خود بہ خود دل آلہ حضرت کی طرف پھرشنے لگا گیروانی فیض سبحان اللہ اور یہ الحمدللہ اللہ کے بلیوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ نے دیکھا نہیں بندہ نے کلام نہیں کیا اس لئے ان کا کلام پڑھا اور ان سے فیض سبحان اللہ میں آپ نے جو ناظرین کیلئے کہا اس کی چلتہ شاہر بریش کر دیں بسم اللہ سبحان اللہ ایک ہی سارے اما ایک ہی سارے اما اس قدم کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رہے پرو لہے نمان سبحان اللہ مرشد حق مان شمعران خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد حق روما شمعران حدا حضیش عابدہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس قدم کے نشان سبحان اللہ حق سبحان اللہ 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 قلب میں کروں کتا جیسے سبحان اللہ طولتے تو جہاں سروتے آسیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سروتے آسیاں سکرم کے نشان اے ریاض حضی کس قدر ہے حسی جیسے مانا ہے مبین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ریاض حضی کس قدر ہے حسی جیسے مانا سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے جیسے دل ستا اس قدم کے نشان سبحان اللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہمیشہ کی طرح اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اندوستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے قبلہ شاہ صاحب اللہ تعالی آپ کو عمر خضر عطا فرمائے ہم پوری دنیا پوری امت مسلمہ آپ کے کلام سے علامہ سید محمد ریاض الدین صور وردی رحمت اللہ علیہ کے پر اثر اور پرتاثیر لکھے ہوئے کلاموں سے اسی طرح مستفید ہوتے رہیں میں ڈاکٹر زفر اقبال جلالی صاحب یہ جو ایک کیفیت ہے یہ میں نے جو دیکھی اپنی زندگی میں آپ لوگ تو بہت بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ اس سوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا جو اپنی میری سوچ و فکر ہے علامہ سید محمد ریاض الدین صور وردی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک وطالعہ ان کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جو محبت کیفیت اثر ان کے کلاموں میں مجھے نظر آیا اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کا کلام اس لیے نہیں کہ کوئی اس میں اور مقصد ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میری کیفیت کی ترجمانی ہو رہی تو جب انسان جو وہ پڑے کہ جو اس کو اپنی کیفیت کی ترجمانی لگے تو خود با خود اس میں ایک رنگ بھی آ جاتا ہے اور ایک کیفیت بھی آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی اس دور کے شوراں میں وہ کیفیت وہ اثر وہ تاثیر مجھے ایک اپنی میری ذاتی سوچ تو زہر ہے جی وہ تو صوفی ہیں بزرگ ہیں سید ہیں آل رسول ہیں اور پھر وہ جس انہوں نے ذوق شوق سے جذبہ حبی رسول اور جذبہ حبی خدا میں ڈوب کر انہوں نے کلام لکھا ہے اس کی تاثیر پڑھنے والوں پر سننے والوں پر ہونا یہ ایک لازمی چیز ہے اور پھر حضرت شاہ صاحب کی جو کلام ہے اس میں بہت خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ وہ عام شعراء جو آپ کہہ رہے ہیں دور حاضر کے اس طرح کی نہیں ہے بلکہ بزرگ شعراء جو کلام جنہوں نے لکھا اور جس آجزی اور انکساری کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا وہ پھر استغاثہ بھی اس انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جس میں رومی اور جامی جیسے شعراء جو ہیں ان کا بھی ایک رنگ جو ہے وہ جھلکتا نظر آتا ہے اور ہر کلام میں ایسی کیفیت اپنی کیفیت بیان کی اور کرم کی بات کی کرم کے حصول کی بات کی اور اپنی نفی کی اپنی نفی کی اصل میں تصوف بھی جو بات کر رہے تھے وہ یہی ہے نا جی لست و شیعہ کہنا کہ میں کچھ نہیں ہوں اپنی نفی کہنا جو حضرت بلے شاہ صبح رحمت اللہ نے فرمایا کتے میتھو ہوتے یعنی اپنے آپ کو جو کتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھنا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو یہ تصوف کی دنیا ہے تو جو کلام پھر اس ذوق شوق کے ساتھ لکھی جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیزین کی ساری ہو حضور علیہ السلام کے بلند مرتبے اور مقام کے پیش نظر بندہ اپنی نفی کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ ارز کرتا ہے حضور علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو یہ کلام جو ہوتی ہے نا یہ بڑی مقبول اور محبوب کلام بن جاتی ہے محبوب کے ذکر سے ہی محبوب ہو جاتی ہے بے شک ایسا ہی ہے اور میں جب سے مجھے یہ شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے اس کے بعد الحمدللہ میں بہت اپنے اندر تبدیلی بھی محسوس کرتا ہوں اور میں پہلے بھی یہ اطراف کرتا تھا ہمیشہ کہ یہ فیض جو ہے وہ بیعت بعد میں کی لیکن یہ فیض بچپن سے علامہ سید محمد رہز الدین صورت دی رحمت اللہ علیہ یہ شاہ صاحب کی بھی شفقت ہے کہ انہوں نے مطلب ہے آپ کو اس طرح کی جس محبت اور پیار کے ساتھ آجزی کے ساتھ قبلہ شاہ جی نے لکھا ہے تو اسی آجزی اور محبت کے ساتھ قبلہ شاہ جی نے پڑھا ہے دونوں چیزیں دیکھیں ہیں قبلہ شاہ جی نے جس محبت اور آجزی کے ساتھ اور جس عدب کے ساتھ کلام لکھے ہیں پھر شاہ صاحب نے بھی اسی کمال عدب اور آجزی کے ساتھ وہ کلام پڑھے ہیں اور وہی محبت لکھا ہے میں قبلہ شاہ صاحب آپ کی خدمت میں دو گزارشات ہیں وہ میں عرض کرنی ہیں ایک تو قلب کے حوالے سے کہ گیا دل اور قلب میں کیا فرق ہوتا ہے کیونکہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب کا اور ایک استعمال ہوتا ہے دل کا لیکن جب جاری ہونے کے حوالے سے ہم سنتے ہیں بہت سارے سلاسل میں یہ بھی ہے کہ قلب جاری ہو جاتا ہے تو اس وقت قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے دل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اس میں فرق کیا ہے اور پھر جواب دینے کے بعد اگر آپ اجازت دیں گے کہ یہ بے عدبی نہ ہو جائے کہ آپ کی موجودگی میں میں صرف فیض کے حصول کے لیے سید محمد ریاض الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ کہ صرف ایک شیر اگر آپ اجازت دیں گے تو میں پیش کر دوں گا صرف برکت کے لیے پہلے آپ جواب عطا فرما دیں اس حوالے سے کہ قلب اور دل میں کیا یہاں آپ پہ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمایا ہے صرف ایک حدیث شریف میں آپ کو سنانا جاتا ہوں حضور السلام نے تمہایا انسانوں کو مخاطب کر کے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لاتھڑا ہے صبحان اللہ اگر وہ لاتھڑا گوشت کا صحیح ہے تمہارا پورا جسم صحیح ہے صبحان اللہ اور اگر وہ لاتھڑا جسم کا تمہارے جسم میں جو ہے اگر وہ خراب ہے تو تمہارا پورا جسم خراب ہے صحابہ کرام نے ارش کی رسول اللہ ہون تیس کون سا تمہارے جسم آپ نے فرمایا کہ تمہارا P conduc saving تعالی ہے تو اگر یہ اس قلب کی اصلاح ہو جائے یہ مذکی ہو جائے اس میں تذکیہ آ جائے تو پھر یہ صحیح معنوں میں قلب ہوتا ہے اور یہ جاری بھی اللہ کی ذکر سے جاری ہوتا ہے اللہ کا ذکر اس میں جاری ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناج اس میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں آتا ہے اور یہ اللہ کی محبت اس میں آتی ہے حابہ اکرام کی محبت اس میں آتی ہے اہل بیت عزام کی محبت اس میں آتی ہے تو اگر آپ حضور اجازت دیں تو میں حصول برکت کے لیے اپنے پیرو مرشد علامہ صعید محمد ریاض الدین صور وردی رحمت اللہ رہ کے کلام کے صرف آپ کی موجودگی میں میں نے پہلے عرض کیا بے عدبی نہ ہو جائے ان کا کلام پڑھنا کیونکہ جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک شیر میں صرف مکتہ اور ایک نقلہ پڑھا بسم اللہ بسم اللہ امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤگے چھوٹا آسہ ہے مو میرا پر بات بڑی سی ہے چھوٹا آسہ ہے مو میرا پر بات بڑی سی ہے کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤگے کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤگے اے کاش ریاضہ پیغام مدینے سے اے کاش ریاضہ پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں تم نات سناوگے کب بگڑی بناوگے کب در پہ بولاؤگے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے جسارت آپ کے سامنے بہت جان پڑی بہت اچھنا بہت شکریہ حضور بہت شکریہ یہ آپ کا ہی فیض ہے حضور جو ایک اہم سوال اور پھر ڈاکٹ صاحب کو میں شامل کروں گا ڈھونگ بہت زیادہ اس حوالے سے شامل ہو گیا ہے پیری فقیری میں کہ لوگوں نے ترہ ترہ کے گیٹ اپ کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کیا ہوا ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ علم کی بہت زیادہ کمی ہے خاص طور پر ہمارے کچھ ایسے علاقے ہیں جس میں لوگ اس جانسے میں آ جاتے ہیں تو اس حوالے سے کیا فرمائے گا کہ ان شوبدہ بازوں سے کس طرح بچا جائے دیکھیں اس موضوع پر تو ماشاءاللہ علماء کرام نے بھی بات کی ہے میں نے بھی کچھ عرض کی ہے بات یہ ہے کہ صوفی وہی ہے کہ جو طریقت اور طریقت سے بابستہ ہے اور شریعت کے تابع ہے اور شریعت کے کہتی ہے صفائی جو ہے وہ نصب ایمان ہے یہاں پر تو ہم نے اس کو بھی سوٹا گیا کہ جس طرح سارے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہمیں کہتا ہوگا کہ وہ صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کی سندگی ہے اور یہ سارے گھر آپ پتہ ہی نہیں چلا آپ کی باتیں اتنی جو ہے وہ خوب تھیں اور پورکیف تھیں اور محبت بھری تھی کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا ہمارے پاس صرف دو منٹ ہیں اور ہماری پوری ٹیم کی روز نیوز کی یہ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ دعا پوری امت مسلمہ کے لیے بلخصوص پاکستان کے لیے کرونا کے حوالے سے کہ اللہ تبارک وطالعہ نجات اتا فرمائے اور ہمارے جو گناہ ہیں ان کو بخش کر ہم پر اپنا کر مفضل فرمائے ہم بھی آپ کے ساتھ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور تمام دیکھنے والے بھی اس میں شامل ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ دعا فرمائے پاکستان کے لیے بلخصوص اللہ و Sau нашего سینا ورز محمد وعالی سینا ورز محمد وعالی سینا ورز محمد وعالی سuttوی صلیب علیکم اللہ علیہ وآلہمین روز تیلویجن نے یہ جو آج پروگرام کیا ترے محبوبِ بریمن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مقدرسہ کے حوالے سے روز تیلویجن کردئیں دوری راتوں پر تلطی اتا فرما یا اللہ حضورتنا علیہ السلام کی ذکر مقدسہ کے تفیل نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ناگرانی ہوئی اس کے تفیل بیماروں کا صحیح اطا فرماؤں تنگستوں کے تنگستی دور فرماؤں پریشانانوں کے پریشانی دور فرماؤں پاکستان کو استقام اسلام کی اطا فرماؤں پاکستان کو انس mengen اتا فرماؤں پوری دنیا کی اور کورونا وائنس اس مبائی مر س ہے اللہ کے بیات عطا فرماؤں دیکھار عالم کون دنیا میں مصمون عطا فرما اور تمام بیماروں کو سید و سفاید عطا فرما ایرانیر رزا عرشت صاحب کو برقد عطا فرما ان کی عمرت عطا فرما ان کی غلطت عطا فرما علماء اکرام جب عفرت عطا فرما ان کی امر و برقدت عطا فرما ان کی فیود روست تیلیویجن کی یہ ٹیم جو ایک عام کر رہی ہے یا اللہ اس و خیر و برقدت ان کی تمام آجاز ہمارے ساتھ کراچی سے الہاد سید محمد فسی الدین سوروردی صاحب موجود تھے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اللہ تبارک و تعالی آپ نے جو ہمیں ٹائم انایت فرمایا جو گفتگو فرمائی اللہ تعالی اپنی پاک بارگاہ میں قبل و منظور فرمائی ڈاکٹر زفر اقبال جلالی صاحب آپ کا بہت شکریہ علامہ تارک صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تو ہمارے ریگولر گیسٹ ہیں اور تشریف لاتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آج کا یادگار حصول برکت کے لئے اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آنے والے وقتوں میں دیکھیں کہ آپ بہتر صلاح اور رجل رطا فرماتا ہے آپ دونوں حباب کا بہت شکریہ ناظرین آج تصفیزم کے حوالے سے بات ہوئی اللہ تعالی سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالی حقیقی معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی حمت اور توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے آسانیہ تقسیم کرنے کی حمت اور توفیق عطا فرمائے اور توبہ استغفار پروگرام توبہ استغفار کا میسج کہ توبہ استغفار کرتے رہیے کیونکہ یہ دعا بھی ہے اور شفاہ بھی ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل گیارہ بجے توبہ استغفار میں نئے مہمانوں اور نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ نگبان روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں